مرید عباس کی بیوی مرید عباس اور ان کے دوست خزر آیات کو گزشتہ سال نو جولائی کی شب قتل کیا گیا تھا پولیس نے اس الزام میں دونوں کے دوست آصف زمان اور اس کے بھائی آزل زمان کو گرفتار کر لیا تھا مرید عباس کی بیوی زارہ عباس کا کہنا ہے کہ ان کے شہر کی چند سال قبل آتف زمان سے ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی تھی کیونکہ مرید ٹی وی انکر تھے ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات تھے اس لئے آتف زمانے یہ مراسم بڑھائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرید عباس اور آتف کی دوستی گہری ہوتی گئی ڈیفینس میں جہاں مرید عباس کا فریٹ واقع ہے وہاں پر اوپر کی منزل پر مرید عباس کا فریٹ بھی واقع تھا دونوں نے ساتھ بوکنگ کرائی تھی زارہ عباس کا کہنا ہے کہ ان کی سرمایہ کاری کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے شہر سے اس بارے میں بات کی جنہوں نے ان تمام لوگوں کو آتف کے بارے میں بتایا اور پھر سرمایہ لگایا مرید عباس کے دوست عمر رحمان نے پولیس کو دیئے گئے پیان میں بتایا ہے کہ ملزم آتف زمان سے وہ مرید عباس کے توسط سے ملے تھے دوزہ سولہ میں مرید عباس نے بتایا کہ اس نے آتف زمان نامی شخص سے ٹائر کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے عمر رحمان کے مطابق مرید عباس ہر دو ماہ بعد بارہ سے تیرہ ہزار منافعہ دیتا تھا اس نے مزید چارلیس لاکھ روپے کھٹے کر کے مرید عباس کو دیئے فروری دوزہ سترہ میں مرید عباس نے اس کی آتف زمان سے ملاقات کرائی جو لوگ پیسے انویسٹ کرتے تھے وہ اس سے کاروبار کرتا تھا اس کاروبار سے دوستی بڑھنے لگی آتف زمان فیس ٹو میں دوست کے دفتر میں بھیٹتا تھا وہاں اس کا مرید عباس اور دیگر سرمایہ کاروں کا آنا جانا ہوتا تھا اس دفتر میں آتف زمان نے آیاز شوکت اور اس کی بیگم صدف آیاز سے اس کو متعرف کرایا اور کہا کہ یہ اپنے ملازمت چھوڑ کر اس کے ساتھ کمپنی کھولنا چاہتے ہیں اس طرح کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھنے لگی بکول ریمان عمر کے اس نے چھے سے سات کروڑ روپے آتف کی کمپنی میں انویسٹ کر دیئے بعد میں وہ فیز ٹو سے دوسری عمارت میں منتقل ہو گئے عمر ریمان کا کہنا ہے کہ دوزہ انیس کی ابتداء میں آتف زمان نے منافع دینا کم کر دیا اور رمضان کے دورہ منافع دینا ہی بند کر دیا تقاضے پر تسلید دیتا تھا جولائے کے پہلے ہفتے میں آتف کی اس سمیت مرید عباس، آیاز شوکت، صدف آیاز اور خضر آیاز کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں آتف نے بتایا کہ وہ ہب چوکی جارہا ہے اس کو بیس کرو روپے بلیں گے اور وہ انہیں رقم واپس کر دے گا وہ چار جولائے کو گیا اور چھے جولائے کو واپس آ گیا تمام لوگ دوپیر کے وقت اس کے دفتر پہنچ گئے آتف زمان نے بتایا کہ اس کے پیسے ایف آئیے والوں نے پکڑ لیے ہیں وہ منگل یا بدھ کو واپس پیسے کر دے گا جس پر خضر آیاز اور آتف زمان کی تلق کلامی بھی ہوئی واقع والے دن یعنی نو جولائی دوزہ انیس کو آتف زمان نے آفیس بوائے اسامہ کو کہا کہ دفتر رات نو بجے تک کھلے رکھنا پیمنٹ آنی ہے بکول اسامہ کے باری باری سے لوگ چلے گئے آخر میں صرف عمر رحمان دفتر میں موجود تھے ساڑھ سات بجے کے قریب عمر نے کہا کہ آتف کو کال کر کر پوچھو کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں اس نے اپنے نمبر سے آتف کو کال کی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کیا اس کے بعد عمر بھی چلے گئے اور وہ دفتر میں اکیلا آتف کا انظار کرتا رہا آتف کے پارٹنر عمر رحمان نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ واقع والے دن نو جولائی کو تقریباً چار بطے آتف زمان اس کے پاس آیا اور کہا کہ آج سب کے پیسے واپس دے دوں گا اور آپ لوگوں کی ٹینشن دور کر دوں گا آپ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں یوں چار بجے وہ آفیس سے چلا گیا اس کے بعد باری باری سارے چلے گئے اسی دوران ان کی مرید عباس کے ساتھ وارٹس ایپ پر بات ہوئی مرید عباس نے بتایا کہ وہ ان کے مشترکہ دوست علی کے ساتھ بسم اللہ ہوتر پر چائے پی رہے ہیں اس نے انہیں بھی چائے کے لیے بلائیا اور وہ پانچ سے دس منٹ میں ہوتر پہنچ گئے عمر رحمان کے مطابق اس کے پوچھنے کے دس پندرہ منٹ کے بعد آتف زمان نے کال کی اور کہا کہ تم اور مرید عباس آفیس آجاؤ تاکہ تمہیں واپس پیسے دے دوں اس وقت عاطف نے مرید عباس کو بھی کال کی اور کہا کہ عمر کے ساتھ آفیس آجاؤ تمہیں پیسے دینے ہیں عمر رحمان کے کہنا ہے کہ وہ ہوتر سے آفیس کے لیے نکل گئے علی نے انہیں عمرت کے باہر اتار دیا انہوں نے اسے کہا کہ انظار کرو جب تک ہم پیسے لے کر آتے ہیں وہ اور مرید عباس دفتر کے اندر گئے وہاں عسامہ آفیس بوائے موجود تھا مرید عباس اس کے دفتر میں بیڑ گیا آفیس بوائے عسامہ کے مطابق انہوں نے چائے بنانے کا کہہ دیا چار پانچ منٹ کے بعد دور بیل بجی اس نے دروازہ کھولا تو آتے زمان اور کا بھائی آزل زمان آدھ دروازے پر موجود تھا اس نے دیکھا کہ آتے زمان کے سیدھے ہاتھ میں پسٹول تھی وہ سیدھے عمر کے روم کے طرف گئے انہوں نے اندر جھانکا اور اپنے دفتر میں چلے گئے عمر رحمان کے مطابق مرید عباس اس وقت واشروم میں تھے آتیف اور اس کے بھائی نے دروازہ کھول کر پوچھا کہ مرید عباس کہاں ہیں تو میں نے کہا کہ واشروم میں گیا ہے ایک منٹ کے بعد ان کی بیگم کی کال آگئی اور وہ روم سے باہر چلے گئے روم سے باہر دیکھا تو آتیف اور اس کا بھائی آدل کھڑے ہیں آتیف نے پسٹول پکڑی ہوئی تھی جس پر انہوں نے کہا پسٹول کیوں پکڑی ہے اس کو اندر رکھو ٹھیک نہیں لگ رہا اس نے کہا کہ بڑی پیمنٹ ہے اس لیے باہر نکال کے رکھی ہے رحمان عمر کے مطابق واشروم سے مرید عباس باہر آیا اور ٹیشو سے اپنا چیرہ صاف کر رہا تھا تو آتیف نے پسٹول اس کی طرف کی اور کہا کہ آپ کو پیسے چاہیئے اس نے یہ الفاظ دو مرتبہ کہے اور فائرنگ شروع کر دی اس نے تین یا چار فائر کیے گولیاں لگنے سے مرید عباس گر گئے عمر رحمان کا کہنا ہے کہ آتیف زمان اس کو بھی ماننا چاہتا تھا لیکن گولی پسٹول میں پھنس گئی پولیس بیان کے مطابق اس نے آتیف زمان کا پسٹول والا ہاتھ پکڑ لیا تو آتیف وہ آدھے زمان پسٹول چھڑوانے لگے اس نے آتیف زمان کو کہا کہ مجھے مت مارو تو آتیف نے کہا میرے ہاتھ کو چھوڑ دو میں آپ کو نہیں ماروں گا اس کھیچہ تانی میں وہ داخلی دروازے پر لفٹ کے سامنے پہنچ گئے عمر رحمان کا کہنا ہے کہ وہ آتیف کو چھوڑ کر بھاگا تو پیچھے ٹک ٹک کی آواز آئی شاید گولی پھنس گئی تھی یا نہیں چلی وہ گھبراد اکھوف سے سیڑھیوں پر گر گیا وہ آفی سے باہر علی کی طرف بھاگا جو ان کا انجزار کر رہا تھا انہوں نے علی کو بتایا کہ آتیف نے مرید عباس کو گولیاں مار دی ہیں اور وہ جان بچا کر بھاگا ہے علی نے رکشہ کروایا اور ہم علی کے دفتر پہنچے جو بدر کمرشل پر واقع ہے علی نے مرید کے سسر کو بھی اطلاع دی مکتر خضر حیات نے بھی آتیف زمان کے پاس سرماہے کاری کی تھی خضر حیات کے منیجر امتیاز عمت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نو جولائی کو خضر حیات نے بتایا کہ آتیف نے پیسے دینے کے لیے ڈیفینس پلایا ہے اس وقت ساڑھے چھے بجے تھے خضر نے کہا کہ رقم زیادہ ہے تو آپ اور علیہ الساعت میرے ساتھ چلیں تکون ساڑھے آٹھ بجے ڈیفینس میں خالی پلانٹ میں خضر نے گاڑی پار کی وہ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے رہے اسی دوران خضر کی کال آئی اور وہ بات کرتا ہوا گاڑی سے نکل گیا اس وقت آتیف زمان سفر رنگ کی گاڑی میں آیا وہ اس کے پیچھے موٹر سیکل تھی جس پر دو بندے سوار تھے آتیف زمان نے گاڑی کا شیشان پیچے کر کے خضر حیات کو اپنے پاس بلایا وہ جیسے قریب پہنچا تو آتیف زمان نے فائرنگ شروع کر دی جس سے خضر شدی زخمی ہو گیا اسی دوران ایک بندہ موٹر سیکل سے اترا اور آتیف کی گاڑی میں سوار ہو گیا اس کی عمر پچیس تی سی سال کے درمیان تھی وہاں لوگ جمع ہو گئے انہوں نے علیاس کو گاڑی سے باہر نکالا اور لوگوں کی مدد سے خضر کو اٹھایا وہ ساؤ سٹی ہسپتال پہنچے جہاں دو گھنٹے زیر علاج رہنے کے بعد وہ انتقال کر گیا مرید عباس اور خضر حیات کی قتل کا مقدمہ آتیف زمان اس کے بھائی آتیل زمان کے خلاف داگر کیا گیا ہے صدرہ افزار عباس نے ایفائر میں بتایا ہے کہ ان کے شہر اور خضر حیات کا آتیف زمان سے روپے کا لیندین تھا واقع والے دن آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر انہیں ان کے شہر مرید عباس نے ٹیلی فون کر کر بتایا کہ اسے آتیف زمان نے فون کر کر کہا ہے کہ میرے دفتر آ جاؤ تو میں پچاس لاکھ روپے واپس دے دوں گا جس پر ان کا شہر چلا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ آتیف زمان نے دھورے قتل کے بعد پسٹول سے فائرنگ کر کر خودکشی کی کوشش کی بعد میں آتیف زمان اور اس کے بھائی آدل زمان کو گرفتار کر لیا گیا ابتدائی دنوں میں مرید عباس قتل کے اس کی تحقیقات کرنے والے پولیس افسر ایس ایس پی جنوبی تارک دھارے جو کا کہنا ہے کہ ملزم آتیف زمان جب کاروبار میں بری طرح پھنس گیا تو اس نے پانچ افراد کے قتل کا بنصوبہ بنایا بکول ان کے انکر پرسن سمیت اسی سے زائد افراد نے ملزم آتیف کے پاس کروڑ روپے کی انویسمنٹ کی جس میں مرید عباس کی سات کروڑ کی سرمایہ کاری شامل تھی مرید عباس اور ان کے دوست خضر آیات کے قتل کو نو جولائی کو ایک سال مکمل ہونے پر بھی مقدمہ سماد کا منتظر ہے قانون کے مطابق پولیس ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائے گی جس کے بعد ملزم سہت جرم قبول کرے گا یا مسترد کرے گا اسی کی بنیاد پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اس دورے قتل میں ملزم آتیف زمان اور اس کے بھائی آزیز زمان کو گفت سرکر لیا گیا تھا ملزم آتیف زمان خودکشی کی کوشش کے دوران پہلے زیر علاج رہا اس کے بعد ملزم تو کبھی وکلا کی ادم حاضری پر فرد جرم لاغو نہیں ہو سکی عدالت کے حکم پر ملزمان کو سرکاری وکل فرام کیا گیا بعد میں فاضل جج کی رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت آگے بڑھ نہ سکی اور مارس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے ملزمان کو عدالت میں لانے کا سلسلہ رک گیا مرکزی ملزم آتیف زمان کے بھائی آزیز زمان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور زمانت حاصل کر لی مرید عباس کی بیوی زارہ آباد نے سوشل ایکٹویس جبران ناصر کے ذریعے زمانت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے زارہ آباد کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں انصاف تو نہیں ملا الٹا نانصافی ہوئی بقول ان کے عادل زمان عادل زمان کا سلوتکار تھا وہ سی سی ٹی وی میں موجود ہے اسلا بھی اس نے فرام کیا اس کو زمانت دی دی گئی وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا بھروسہ عدلیہ پر قائم رہے زارہ آباد کے وکلا کے پینل میں شامل جبران ناصر کا کہنا ہے کہ تاخیری حربیں اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مدعی کو تھکایا جائے اور سمجھوتے تک بات آئے زارہ آباد کا کہنا ہے کہ سامنے والے فرق کی کوشش ہے کہ وہ تھکا دیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایک عورت ہے تھک جائے گی مخالف فرق کے وکیل نے بھی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھ لیجئے آپ کو تو پتا ہے یا لمبے کیس چلتے ہیں انہوں نے اس وکیل کو کہا تھا کہ ملزمان کو کہہ دیں ابھی تو کیس کی شروعات ہوئی ہے آپ نے اتنا جلدی پیشکش کر دی دیکھتے ہیں کہ اس لمبے عرصے میں کون حمد ہارتا ہے ان کا ایمان ہے کہ ملزمان کو پانسی ضرور ہوگی